اپنے جوانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں پاکستان کا سب سلالی پرچم لہراتے ہوئے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل آدل رحمانی تمغہ بسالت پاکستان کے پرچم کا پیرا شوٹ پہنے پاکستان کا سب سلالی پرچم لہراتے ہوئے میجر جنرل آدل رحمانی تمغہ بسالت ایس ایس جی کے کمانڈوز کی مستعدی جرت و لگن اور پیشاورانہ مہارت کا ثبوت دس ہزار فٹ کی بلندی سے فری فال کا مظاہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں افواج پاکستان کی یہ پیشاورانہ مہارت ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری افواج کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں کیا جاتا ہے یہ زمین آسمانوں کے ہمراض ہیں میرے سربقف ہیں بہتی خوبصورت لینڈنگ ویلڈان جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل آدل رحمانی تمغہ بسالت خواتین و حضرات کامیاب فری فال کے مظاہرے کے بعد یہ فری فالرز سلامی کے چبودرے کے بلکل سامنے جمع ہو رہے ہیں چیرتی ہے فضاؤں کو موجے یقین آسمانوں پہ تیرا مقابل نہیں رادسی دھاڑ ہے برک للکار ہے ہر جوان ہر لمحہ دیکھو تیار ہے بعض کے بالوں پر میں ہے طاقت مگر وہ ہوا ہے جو اس کو اڑاتی پھرے دل میں جذب جوان ولولے آسمان خواتین و حضرات کے فری فالرز اب آج کی تقریب کے مہمان خطوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان جناب ڈاکٹر آریف الوی کو پاکستان کا قومی پرچم پیش کریں گے اس وقت آپ کل فیصل قیوم کمانڈانٹ پیرا ٹرننگ سکول ایس ایس جی جو پاکستان کا سب زلالی پرچم حوالے کریں گے جنرل آفسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر جنرل آدل رحمانی تمگاہ بسالت جو پاکستان کا قومی پرچم آج کی تقریب کے مہمان خطوصی صدر اسلامی جمہور پاکستان جناب ڈاکٹر آریف الوی کی حوالے کریں گے خواتین و حضرات صدر پاکستان پاکستان کا سب زلالی پرچم انہوں نے وصول کیا اس پر مصافحہ کر رہے ہیں صدر پاکستان جنرل آفسر کمانڈنگ ایس ایس جی میجر آدل رحمانی اور اس وقت صدر پاکستان پری فولر سے مصافحہ کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں سب سے پہلے شہباز ٹیم کے مبران جنرل فیصل قیوم کمانڈانٹ پیرا ٹریننگ سکول ون اف دی موسٹ ٹیرنگ کمانڈوز میجر جاوید چنگیزی کیپٹن علی رزا صوبہ دار ادنان بنگش حوالدار محمد علی حوالدار عارف لانس نائی کے امران سی گرل ٹیم کے مبران کیپٹن امران خالد پاکستان نیوی لیفٹرین کمانڈر کیسر رزاک ماسٹر چیف پیٹی آفیسر سخاوت شاپ پر ٹیم کے مبران سکارڈنڈر رانا تصابر علی بہت خوبصورت لینڈنگ کیونے آج سکارڈنڈر نوید نصیر چیف وارنٹ آفیسر وسیم پاکستان ایر فورس شاپ پر ٹیم کے مبران سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں ہمارے معزز مہمانہ نگرامی صد پاکستان فری فالر سے مصافحے کے بعد واپس سلامی کے چبوترے کی جانے تشریف لہ رہے ہیں سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان اور دیگر معزز مہمانہ نگرامی چیف آف جنرل سٹاف ترک آن فورسز جنرل یشار گلیر کمانڈر بیرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بنیسیل خلیفہ دیفینس منسٹر آزربائی جان جنرل جنرل زاکر حسنوب جو آج کی پاکستان پریڈ میں خواتین و حضرات وہ تاریخی اور یادگار لمحہ جس کا انتظار تھا استقبال کیجئے او آئی سی کے فلوٹ کا پیابنو اوزانو غابل آنوی تے او پاکستان ویلکم ٹو پاکستان یور ایکسلنسیز اینڈ دی آنرابل گیسٹ لو پپل پاکستانے و سویتلا بیابنو آئسلام آباد the people of پاکستان welcome you to the beautiful capital of پاکستان اسلام آباد نحیل آن اصحاب السموی والمعالی وزراء خارجیتی وعضاء الوفود المرافقہ وکبار مسئولی منظمت المتور الاسلامی الموجودین معنا الان في ساحة العرض العسکری مرحبا بیضیوفین الكرام پلوٹ پر پاکستان اور OIC کا جھنڈا لہر آ رہا ہے اسیسی سفید پرچم جس کے وسط میں OIC کا لوگو ہے جو سبز حلال اور گلو پر مشتمل ہے پلوٹ پر سب سے پہلے اتحاد کی اکاسی کرتے ہوئے تمام رکن ممالک کے جھنڈے ہیں سفید رنگ امن و سلامتی بھائی چارے وکار یکجیتی سالمیت عظم اور استقلال کی علامت ہے جبکہ سبز رنگ کی نسبت گمبدِ خضرہ سے ہے مرکز میں خانہ کعبانہ صرف امتِ مسلمہ کے اتحاد کا مذر ہے بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ حاکمتِ آلہ صرف ربِ ذوالجلال کی ہے امتِ مسلمہ حجازِ مقدس کو مرکز مان کر اتحاد عدل اور عظم سے ترقی کی راپ آ سکتے ہیں فلوٹ کے عقب میں سبز رنگ کے پانچ پلرز اسلام کے پانچ بنیادی عراقین کو ظاہر کرتے ہیں اور اوائی سی کے پاکستان میں منقض ہونے والے اجلاسوں کی تاریخ بھی دیکھی جا سکتی ہے یمکنو رؤیت عالم فاکستان وعالم المنظم یرخبخ فوق المجسم ونر اعلام الدول الاسلامی فی مقدمت المجسم و جتوسط شعار المنظم صورة الكعبت المشرفہ آتین و حضرات اوائی سی کا یہ فلوٹ اقوام متحدہ نے پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف تدارک کا عالمی دن قرار دیا ہے جو کہ اوائی سی تمام مسلم ممالک اور پاکستان کے لئے باعث فخر ہے پلوٹ پر شاہ فیصل مسجد کا لوگو دیکھا جا سکتا ہے جو دراصل اس بات کی آکاسی ہے کہ اوائی سی کے وزرائے خارجہ کا ارتائیس اجلاس اسلام آباد پاکستان میں منقض ہوا اور مختلف بچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام ممالک کے جھنڈے لہراتے ہوئے دنیا نے پاکستان کی بھرپور اسکری قوت کا مظاہرہ دیکھا اور آپ باری ہے مختلف سکافتی فلوٹ کی سب سے پہلے کشمیر کا سکافتی فلوٹ اور اس فلوٹ کی جو جو خاص بات ہے پہلی مرتبہ جمہو کشمیر کا فلوٹ جس میں پورے کشمیر کی نمائندگی ہے فلوٹ میں سب سے پہلے درگاہ حضرت بل کی اکاسی کی گئی ہے یہ درگاہ سری نگر میں واقعہ ہے جس سے درگاہ شریف کہا جاتا ہے موئی مقدس کی موجودی کی وجہ سے اسے کشمیر کی مقدس ترین درگاہ کی حسیت حاصل ہے فلوٹ پر نیلم ویلی کے خوبصورت پہاڑ دل فریب اور دلکش وادیوں کے سہر انگیز منگلہ ڈیم کا حق نمائی ہے جو زرات اور پینے کے پانی کی اکاسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلوٹ پر دو جنریشنز کی اکاسی کی گئی ہے جس میں سید علی شاہ گلانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کاؤز کے لیے وقت کی اور نوجوان نسل میں تیریکی ازادی کی روح بھونکنے والے براندین بانی جنہیں دوزار سولہ میں شہید کر دیا گیا مقبوزہ کشمیر میں پانچ اگست دو ہزار انیس سے نو سو اکسٹھ دن کا تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں مہرگڑ کی سرزمین بلوچستان کا کافی فلوٹ سی پیک جو کہ ون بیلڈ ون روڈ کا فلیکشک پروییکٹ ہے کمیونکیشن انفرسٹکچر توانائی اکنامک زونز اور دیگر کئی اہم منصوبہ پرمشتمل یہ سی پیک یقینی طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے ایک گیم چینجر ہے بلوچستان یونیورسٹی آف انفرمیشن تیکنالوجی انجنرنگ 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 سائنسز کا صوبے کے جدید تعلیمی شعبے میں قلیدی کردار رہا ہے اس یونیورسٹی کو بھی دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کے ثقافتی فلوٹ پر جنوبی بلوچستان صوبے میں کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے بہت ہی مشہور ہے رمضان کی آمد آمد ہے اور تمرے پنجگور یقیناً ہر دسترخان کی زینت بنے گی پنجگور میں دیٹھ پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر سے نہ صرف کھجور کی سٹورج اور گریڈنگ میں بہتری آئی ہے بلکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میسر ہوئے ہیں روایتی بلوچی چاپ اور رکس کا خوبصورت انداز مقصوص بلوچی پگڑی اور روایتی لباس پہنے لوگ فن کا دنیا کے تین بڑے پہاڑی سلسلوں کراکرم مالیہ اور ہندو کش سنگم پر واقع جہاں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر کے چار پہاڑ اور انہی میں دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ کٹو بھی شامل ہے آپ مار خور دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کا قومی جانور ہے اور اس کے پیچھے منتھوکہ آب شار جو کہ سکردو گلگت بلتستان پاکستان کے انتہائی شمالی سات سو اٹھاسی میٹر انچا پہاڑ ہے دنیا کا واحد پہاڑ ہے جس کی انچائی بیس کم اور چوٹی کے درمیان پانچ ہزار میٹر سے زیادہ ہے پاکستان کا میگا ڈیولپمنٹ پروجیک دیامیر بھاشا ڈیم بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہ صاف اور سستی طوانائی کے قابل تجدید ذرائع کا استعمال اور چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ کی نصف صلاحیت رکھتا ہے جس کے ساتھ امبریک مسجد یونیسکو کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا ہے چودمی صدی کی بادی شکرگر میں پہلی اسلامی مسجد اور قدیم تہذیب کی اکاس اب باری ہے خیبر تیس میں تعمیر کی گئی مغل دور کے گرنر پشاور نواب محبت خان کے نام سے منصوب تاریخی محابت خان مسجد کا مینار دیکھا جا سکتا ہے جس میں وادی چترال میں واقع ہندو کش کی بلند ترین پہاڑی ترشمیر بھی دیکھ سکتی ہے جس کی بلندی سات ہزار سات سو آٹھ میٹر ہے اور ترشمیر کے دامن میں ایک سو دس کلو میٹر طویل ہزارہ موٹر وے اور ایبیٹ آباد کے قریب موجود اس پر سرنگ کا عقص دیکھا جا سکتا ہے ہزارہ موٹر وے پہ کل چھے سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں دررہ خیبر جو کہ ہمیشہ سے خیبر پختون خواہ کی تاریخی اہمیت کا حامل ایک گزرگاہ رکھ کی حیثیت رکھتا ہے کلاش قبیلے کی خواتین خٹک رکس رباب جو کہ مشہور آلہ موسیقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی قدیم تہذیب کی اکاسی کی گئی ہے بودمت تہذیب جس کے آثار کثیر تعداد میں خیبر پختون خواہ میں ہے اس کی اکاسی بھی اس پلوٹ پر نمائی ہے خیبر پختون خواہ کے بعد اب باری ہے پنجاب کے اسکافتی پلوٹ کی اور پنجاب کے اسکافتی پلوٹ پر سب سے نمائی انفارمیشن ٹیکنالوجی انیورسٹی کا موڈل ہے جو دراصل تعلیم پر فوکس کو ظاہر کرتا ہے چھبی سے زائد انیورسٹی موجود ہے پنجاب میں جس کے اکب میں ملتان میں نشتر تال کا موڈل ہے اور کے پائیں جانب دربار صاحب کرتار پور جو کہ پاکستان میں مذہبی رواداری کے علامت ہے جہاں پانچ اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے سکھ کمیونٹی کے لیے ایک تحفہ ہے ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں تبوتر پالے کا عام رواج اور یہاں پہ لوگ موسی کی اور چمٹا جو بجانے کا فن ہے پنجاب کی پہچان ہے پنجاب کے ثقافتی فلوٹ کے بعد اب باری ہے سندھ کے ثقافتی فلوٹ کی تب سے پہلے نمائیہ چون روٹ جو کہ سہرائے خر کے لوگ گھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور چونکہ مور بکسرت پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرندے کو بھی یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے اور یہ چون رو تمام موسموں کا آہاتہ کرنے کے ساتھ قدرتی آفات سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے پیچھے درگاہ حضرت سچل سرمست کو دیکھا جا سکتا ہے جو معروف صوفی شاعر ہیں جن کا مزار درازہ شریف زلہ خیرپور میں واقع ہے سترہ ستاون میں درازہ شریف میں پیدا ہوئے اور ہر سال ماہ رمضان میں آپ کی درگاہ پر ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں خوبصورت فن تعمیر کا نمونہ ہے حضرت سچل سرمست کی درگاہ جس کے ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کی عمارت انیس سو تئیس میں تعمیر ہوئی جو آج مالیاتی میوزیم اور آٹ گیلری کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور چھمبیر ون کاریڈور جو پروجیکٹ سپر سکس پروجیکٹ کا حصہ ہے جو ملک میں بجلی کی ضروریات پورا کرنے کیلئے زلہ تھٹھا میں لگایا گیا جو ایک سو پچاس میگا وارٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم بات کر رہے تھے دو ہزار بائیس کی یہ ایک انتہائی منفرد سال ہے کیونکہ ہم ڈائیمنڈ جبلی منا رہے ہیں اپنی آزادی کی سلامی کے چبوترے پار ہمارے معزز مہمان آنے گرامی موجود ہیں چیف اور جنرل سٹاف ترکام فورسی جنرل یشار گلیر کمانڈر بیرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد نیس سال خلیفہ دیفنس منسٹر آزبائی جان کنرل جنرل زاکر حسن آن وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان صدر اسلامی جمہور پاکستان چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ڈائیمنڈ جبلی کی اور اس حوالے سے آئی اس پی آر نے بہت شاندار ملی نغمہ تیار کیا ہے اور اب سے کچھ دیر میں وطن سے محبت اور اظہار یک جہتی کے لیے یہ ملی نغمہ پیش کیا جائے گا اور جس کے بول ہے کہ شاد تھا شاد ہے اور شاد رہے گا پاکستان یہ تیم ہے اور یہی تیم ہے آہ بیاسی یوم پاکستان کا وہ جدو جہت جو ہم نے انیس سو چالیس میں شروع کی تھی آج اس کا اکس آپ نے دیکھا وہی جذبہ ہے وہی ولولہ ہے اور اگر ہم بات کریں اس ملی نغمے کی تو دل پاکستان کے بعد یہ جو نغمہ ہے بہت خوبصورت جسے شجاہ ہیدر نے لکھا ہے اور آج شجاہ ہیدر شیش شاہد جو ہیں وہ اس کو پیش کر رہے کامی پال جو ڈرمر ہے جذبہ میری پہچان ہے اور سینے میں ہے ایمان اللہ کا یہ احسان ہے جو ملا ہے پاکستان کہ ہے یہ قائد کی تقریر اور اقبال کی تابی صدا آباد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا جانو دل اس پر قربان شاد رہے یہ پاکستان سب سے اونچھا اس کا نام شاد رہے یہ پاکستان میری میری ہے ایک پہچان شاد رہے یہ پاکستان خونج رہی ہے یہ آباد شاد رہے یہ ہیلو شہیدوں کا شامل اس دھرتی کی مٹی میں سرشار ہے جذبہ اور حمت اس وطن کی ہر بستی میں اس پر چم کا استقلال رہے قائم اور زندہ پاد آس ساد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا جانو دل اس پر قربان شاد ہے یہ پاک سب سے اونچھا اس کا نام شاد ہے یہ پاک تیری میری ہے ایک پیچان شاد ہے یہ پاک سن خونج رہی ہے یہ آواز شاد ہے یہ رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا شاد ہے اس پر قربان شاد ہے یہ پاکستان سب سے اونچھا اس کا نام شاد ہے یہ پاکستان تیری میری ہے ایک پیچان شاد ہے یہ پاکستان خونج رہی ہے یہ آواز شاد ہے یہ چاند اور ستار سدا یود مکتار نام یہ افق پہ تیرا یود رک شاد رہے سب میلکے گائیں سرات زور سے آت اوپر سب میلکے جان اور دل قربان کمون ایبری باری پاکستان شاد اور دل اس پر قربان شاد ہے یہ پاکستان سب سے اونچھا اس کا نام شاد ہے یہ پاکستان دل بھی میری ہے ایک پیچان شاد ہے یہ پاکستان دو جل بھی ہے یہ آواز شاد ہے پاکستان بہت خوبصورت دل و جان اس پر قربان شاد رہے یہ پاکستان شاد تھا شاد ہے اور شاد رہے گا پاکستان انشاءاللہ خاتین آج آج کی تقریب کے مہمان اخصوصی صدر اسلامی جبوریہ پاکستان اس وقت پرائیڈ آف پاکستان انکلوجر میں تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نشان امتیاز ملٹری اس وقت صدر پاکستان ڈاکٹر امجد ساکب سے مل رہے ہیں خوت فانڈیشن کے بانی ملک ادنان یہ سب پاکستان کے خوبصورت پرار رنگ ہیں اور انہوں نے پاکستان کو چار چاند لگائے ہیں اور ان کے ساتھ آج کا یوم پاکستان اس حوالے سے حراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے سار وکٹر ٹرنر روبرٹ کارنیلیس چندولال فاسٹن ایلمر سیسل ایڈورڈ گیون جمشید جتر جی میتا کے ساتھ سیسل تودری ونگ کمانڈر مرون اور انگنت جمنام ہیروز کو جنہوں نے پاکستان بنانے اور اس کے دفاع کیلئے بھرپور کردار رہا کیا وزبس پاکستان ان تمام افراد سے بن رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا ہے اور یہ ایک خوبصورت منظر ہے اور بہت خوبصورت رنگ ہیں یہ پاکستان سامل ہے فقیس کلنگی کیونکہ عالمی شورت کے مجسم آساز ہیں پاکستان کے پہلے سپیس فائنسس جاورجان عبدالسامد اور بہت آٹھ سالہ فاطمہ نصیب جنہوں نے ہندوستان کے مارشل آرٹ اس پر کچھ کس دی اس ورسل پاکستان ضرائع ابلا کے نمائندوں سے بھی مصافہ کر رہی ہیں جو آج کی تقریب میں فقیسی طور پر شرکت کر رہی سلامی کے چھبوتے پر موجود ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان وزیر دفاع جناب پرویز خٹک چیمہ جوائن چیف سٹاف کمیٹی جنرل عدی برزا نشان امتیاز ملٹری اور ان کے دائیں جانے میں موجود ہیں چیف آف نیبل سٹاف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی نشان امتیاز ملٹری حاضرین کی ایک تصیر تعداد شکرپڑیاں پریٹ گاؤن میں موجود ہے بچے بھوڑے جوان اور بالخصوص وائی سی کے جو ممبران وزرائے خارجہ وفود وائی سی کے سیکرٹری جنرل جانہ کے وزیر خارجہ چیف اور جنرل سٹاف ترکان پورسز کمانڈر بیرین نیشنل گارڈ دیفنس منسٹر آزربائیجان اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے جو دستے تھے ان کے ساتھ جو ہماری دوست ممالک افواج تھے جن میں بیرین اسبکستان آزربائیجان ترکی اور سعودی عرب کے مارچنگ کولنز آج کی جن پاکستان پریڈ میں شرکت کر رہے تھے صدر پاکستان جناب دکٹر آریف الوی پریڈ مینو سے تشریف لے جا رہے ہیں حاضرین سے گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کی رخصت تک اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں چیف اپارمی سٹاف جنرل کمر جعبید باجوا نشانی امتیاز ملٹری صدر پاکستان کو رخصت کر رہے ہیں 18 ملٹری پولیس یونٹ کا چاکو چوبان دستہ جس کی کمانڈ لیفن شیخ جیعہ حسن کر رہے ہیں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آریف پریڈ وینو سے تشریف لے جا رہے ہیں سلامی کے چپوٹرے پر ہمارے شکر پڑیاں بیٹ ڈاؤن کو بہت خوبصورتی سے